یدی آپ ان دنوں آم کے پیڑوں کے گرافٹنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بیوکوف ہیں ورطمان میں بھارت اور بانگلہ دیش میں ہمارے کسان ادھک دھان اور گہوں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی دیش چین اپنے گھر کی چھت پر ایک چھوٹے سے پیڑ پر آم اگا کر لاکھوں روپے ماں سے کما رہا ہے اس آم کے پیڑ سے ادھک آم اگانے اور لاکھوں روپے کمانے کے لیے وے جو پرکریہ اپناتے ہیں آج ہماری ہیلتھ اور ہیپینس ٹیم آپ کے لیے ہر رہس سے اجاگر کرے گی اگر آپ اس آم کے پیڑ سے آم کی کھیتی کر کے اچھا خاصا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ میرے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو صرف پانچ منٹ میں آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ آم کے ایک چھوٹے سے پیڑ کی ٹہنی سے پروردھن دوارا آم کی نئی پودھ کیسے تیار کی جا سکتی ہے اور اس پیڑ کا آم اتنا میٹھا اور سوادشت ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک بار کھا لیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے آئیے میں آپ کو شیگرتہ سے دکھاتا ہوں کہ اس پرکریہ کا اپیوگ کیسے کریں سب سے پہلے میں ایک اچھی کوالٹی کے آم کے پیڑ سے ایک آم کی شاکھا کاٹوں گا اور اس آم کی شاکھا کو دو بھاگوں میں بانٹ دوں گا کیونکہ ہم ان دونوں بھاگوں سے آم کی دو نئی پودھ پرستاویت کریں گے پھر ہم آم کے پیڑ کی شاکھا پر لگے ایک ایک پتے کو ہاتھ سے توڑ دیں گے پھر ہم ایک تیز چاکو سے اس آم کے پیڑ کے باہری حصے کو ایسے ہی کاٹ دیں گے آگے ہمیں دو کیلوں کی ضرورت پڑے گی اب ہم ان کیلوں کے اوپر اور نیچے کے حصے کو چاکو سے کاٹ دیں گے اور کیلے کے بیچ میں ایک چھید کر دیں گے اس کے بعد ہم اس آم کے پیڑ کی شاکھا کو اپنے دو کیلے کے بیچ کے اندر بھر دیں گے اب ہمیں بڑے سائز کا کوکا کولا چاہیے ہوگا اس لیے ہم نے بڑے سائز کا کوکا کولا لیا ہے اب ہم ایک کھالی پلاسٹک کی بوتل لیں گے اور اس بوتل کے بیچ میں سے چاکو سے کاٹ دیں گے اور اس بوتل کے اندر اپنے آم کے پیڑ کی شاکھاؤں کو بھر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس آم کے پیڑ کی ٹہنی کو بوتل کے اندر بھر لیا ہے اب ہم اس کٹی ہوئی بوتل میں تھوڑی ماترہ میں کوکو ڈالیں گے اب ہم اس بوتل کے کٹے ہوئے حصے کو کالے ٹیپ سے جوڑ دیں گے گیارہ دنوں تک ہم اسے سرکشت ستھان پر رکھتے ہیں گیارہ دنوں کے بعد جب آپ اسے لائیں گے تو آپ کو بوتل کے اندر آم کے پیڑ کی شاکھاؤں سے سندر آم کے پتے اگتے ہوئے دکھائی دیں گے اب ہم اس پلاسٹک کی بوتل سے آم کے دو پودھے نکالیں گے آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیلے سے آم کے پیڑ کی جڑے نکلیں اب ہم دوسرے گملے میں کچھ ماترہ میں جیوک مٹی اور دھان کی بھوسی ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے پھر ہم دو پلاسٹک کنٹینر لیں گے اور ان پلاسٹک کنٹینروں میں مشرت مٹی کو آدھا بھر دیں گے پھر ہم ان دو آم کے پودھوں کو گملے کے اندر بھر دیں گے اور گملے کو بھرنے کے لیے کچھ اور جیوک مٹی ڈال دیں گے پھر ہم ان دونوں آم کے پودھوں پر تھوڑا سا پانی چھڑکیں گے اور انہیں دس دنوں کے لیے ایک سنرکشت ستھان پر چھوڑ دیں گے اور سنشچت کریں گے کہ ان دس دنوں کے دوران کوئی بھی جانور ہمارے انکروں کو نشٹ نہ کر دے دس دن بعد جب آپ ان آم کے پودھوں کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ یہ دونوں پودھے کافی بڑے ہو گئے ہیں اب ہم اس آم کے پودھے کی جڑ میں لگی پلاسٹک کی تھیلی کو ہٹا دیں گے پھر ہم ایک بڑے برتن میں تھوڑی مٹی لے آئیں گے اور ساتھ میں چار پکے ہوئے کھیلے بھی لے آئیں گے اور ان چاروں پکے ہوئے کھیلوں کو گول آکار میں کاٹ لیں گے پھر ہم دو اور پلاسٹک کنٹینر لیں گے اور ان دونوں پلاسٹک کنٹینروں کو آدھی ماترہ میں مٹی سے بھر دیں گے اب ہم ان کٹے ہوئے کیلوں کو اس کنٹینر کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کنٹینر میں ہم آم کا پودھا لگا دیں گے اور ان دونوں پلاسٹک کے ڈبوں کو تھوڑی اور مٹی سے بھر دیجئے اب ہم ان دونوں پودھوں پر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکیں گے پھر ہم ان دونوں پودھوں کو لمبے سمائے تک یعنی چار مہینے تک سنرکشت بگیچے کے ایک کونے میں رکھیں گے چار مہینے بعد جب آپ ان دونوں آم کے پودھوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان آم کے پودھوں میں کتنی سندر آم کی کلیاں ہو گائی ہیں اگر آپ کچھ دن انتظار کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس آم کے پیڑ پر سندر آم لگنے لگے ہیں اور یہ آم اتنے سوادشت ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ایک بار کھا لیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے اور اس طرح ہمارا پڑوسی دیش چین آم کے پیڑوں کی کھیتی کر کے ہر مہینے لاکھوں روپے کما رہا ہے اس پیڑ کی کھیتی سے وہ ہر مہینے لاکھوں روپے کما پاتے ہیں کیونکہ اس پیڑ سے آپ کو بارہوں مہینے آم کا فل ملے گا یدی آپ کے پاس اس آم کے پیڑ کے پرستاو کے بارے میں کوئی پرشن ہے تو نشچت روپ سے آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم جلد ہی آپ کی کومنٹ کا اتر دیں گے اور ہاں جہاں سے آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے اس زلے کا نام کومنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولے کیونکہ میں آپ کے اگلے ویڈیو میں آپ کو دھنیواد دے سکوں سرمیلا سوادن نے ہمارے پچھلے ویڈیو پر کومنٹ کی انہوں نے اسم ویڈیو لکھا پھر گروپاد ملک نے کومنٹ کی پھر ڈینیش چوہان نے کومنٹ کی میں آپ سبھی کو دل سے بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور بھی کئی بھائی بہن نے ہمارے ویڈیو میں کومنٹ کیا ہے میں سبھی کو تہے دل سے دھنیواد دیتا ہوں اور یدی آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پیڑ سے دو پرکار کے پھلوں کی کلم کیسے لگائی جاتی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کیول ایک سپتہ میں میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ دو پرکار کے پھلوں کی کلم کیسے لگائی جاتی ہے ایک پیڑ سے